اسی بھی میڈیسین کو یوج کرنے سے پہلے ڈاکٹر کی صلاح جرور لے ہمارا کامیسی میڈیسین کی نولیج دینا ہے موسم بدل رہا ہے اور سب کو سردی خاصی بخار ہو رہا ہے تو آج میں اسی کے بارے میں ڈسکس کرنے والا ہوں جن کو سردی ہو گیا ہے وہ بیڈیو لاستک جرور سے دیکھیں بخار ہو گیا ہو بدندت کر رہا ہو اور خاصی آ رہا ہو تو آپ کے بیڈیو لاستک جرور سے دیکھنا ہے اس میں میں پورا آپ کو بتانے والا ہوں کیسے استعمال کرنا اور بہت سستا دوا میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں تو سردی ہوا ہے موسم چینج کے ہو جیسے تو آپ کو بیڈیو لاستک جرور سے دیکھنا ہے تو ہم نے لایا ہے تین دوا تو تین دوا میں سے پہلا جو نام میں بتاتا ہوں جو سب سے زیادہ جروری ہے اس کا نام ہے چشٹان کولڈ یہ تھوڑا کٹا ہوا ہے چشٹان کولڈ یہ ہے اور اس کے ساتھ ہمارے پاس علموکس علموکس جو کی ایک انٹی وائٹک ہے جس کا اس کا جو فارمولا ہے وہ ہے اموکسسلین کا فارمولا ہے اور تیسرا میں نے لیا ہے اومی اب اومی کیوں لیا ہے میں آپ کے آگے بتاؤں گا تو آپ بیڈیو کو دیکھتے رہی ہے واقعی ان دونوں کے بارے میں بتا دیں تو یہ تو انٹی وائٹک ہے یہ انٹی وائٹک آپ سمجھ گئے اور اس میں کیا کیا مکس آپ یہ سن لیجئے اس کے بعد آپ کو پتا چل جائے گا تھوڑا بہت تو آپ یہ بھی جانتے ہوں گے تو اسی لیے میں اس کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں کیا کیا مکس ہے چیسٹان کولڈ میں اب کولڈ مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے کولڈ وہی آ جاتا ہے خاصی سردی میں اس میں ہے سڈجن ڈائی ہائیڈرو کلورائیڈ فینائیل فیرین ہائیڈرو کلورائیڈ پیرا سیٹا مال یعنی اس میں سڈجن بھی مکس ہے پیرا سیٹا مال بھی ہے فینائیل فیرین یعنی یہ سردی کے لیے بہت بیسٹ کام کرتا ہے بہت اچھا کام کرتا ہے اور آپ کے ماتر تین دن میں آپ کا ٹھیک ہو جائے گا تین دن سے زیادہ سمجھ نہیں لگے گا دو دن کا آپ لیجئے دو دن کھائیے اس کے بعد اگر ہلکا بچتا ہے تو آگے بھی لے سکتے ہیں دو دن پہلے لیجئے گا تو یہ دو دیکھیں اس کا امرپ آپ دیکھ لیجئے اس کا امرپ ایک سو بیس روپے پندرہ کیپسول میں پندرہ کیپسول آپ کو دکھا رہا ہوں چارڑ کیپسول لے سکتے ہیں یہ ہے اس کا امرپ ہے چھالیس روپے اور یہ بھی آپ چار لے جیے چار ٹیبلیٹ اور اس کے جگہ پہ آپ یہ نہیں ملتا تو سینہ جیش لے سکتے ہیں سومو کوڑ لے سکتے ہیں یہ ہے اومی اومی ہم نے کیوں کیوں لیا یہ گیس کا ہے اومی پراجول اس میں کنٹین ہے گیس کا ہم نے کیوں لیا ہے تو گیس کا اس لیے لیا ہے کیونکہ کچھ لوگوں کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے جب دوہ کھاتے ہیں پیٹ میں گیس بن جاتا چیز کے ساتھ اومی کیپسول بکھائیے گا تو نہیں بنے گا اور اگر زیادہ دن سے ہے وہ بہت پرانا ہو گیا تو اس کے لیے آپ کے اومنہ کارٹیل یا وائسلون ٹیبلیٹ لے سکتے ہیں اس کے ساتھ اس کے ساتھ آپ لیجئے گا سردی میں بہت بہتر کام کرتا اور خاصی میں دونوں میں کام کرے گا اگر سی فیبر ہے تو آپ دوہ چینج کر سکتے ہیں اس کا میں اگلا بیڈیو بتاؤں گا اور یہ لگاتار اب یہی بیڈیو آئے گا آپ کو دیکھتے رہیے گا ہر روز الگ الگ میں سب کو بتاؤں گا لیکن یہ بات یاد رکھنا ہے جو اڈلٹ ہیں وہیں سے کھائیں ایک ٹیبلیٹ سوا ایک ٹیبلیٹ سام نہیں تو ڈاکٹر سے صلح لینے کے بعد ہی اپیوگ کیجئے گا نہیں تو دکت ہو سکتا ہے کیونکہ آپ پیسے کھاتے ہیں کمبینیسن دوا کھاتے ہیں تو سائیڈ ایفیکٹ بھی ہو سکتا ہے تو سائیڈ ایفیکٹ ہو تو دکت ہو سکتی ہے اور ہاں پرانا ہے تو امنا کارٹنجے رو لیے جیگا یا وایس لون لے سکتے ہیں دونوں میں سے کوئی بھی لے سکتے ہیں دونوں بھی بیسٹ کام کرتا ہے ہے وہ زیادہ دن کی ایلرجی ری تو وہ ایک ایسٹو رائٹ دوا رہتا ہے تو وہ بھی لے سکتے ہیں اور خاصی آ رہا ہے ہلکا فلکا خاصی ہے تو اس میں کام کر دے گا لیکن اگر زیادہ خاصی آ رہا ہے تو اس کے ساتھ سیرف لیجئے گا تو اس کا بھی ویڈیو آ جائے گا تو ویڈیو یہ والا اس میں اتنی جانکاری تھا تو کسا لگا ویڈیو ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک اور چینل پر ہے تو چینل کو جب سے سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو پورا دیں گے لیے شکریہ شکریہ